اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں مٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پوٹتے ہیں اس کے چشمیں پوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھوٹتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مزکہ ہوگا تو پھر دل پور نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلیں تراشتہ ہیں اس سے ایک باز کاتھ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمنان نہیں ہوتا وہ بے چین ہی ہوتی ہے لیلت القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو ایک روایت کے لفظی ہیں کہ آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو وہ تاکرات کونسی ہے اس کو مخفی رکھا گیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات ستائیس میں شب ہے حضرت باعزید گستامی علی رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار ستائیس میں شب ہی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ لیلت القدر کی گھڑیاں ہیں رات کا پچھلا پہر ہے اللہ کے حضور یہ اہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا جیوں گا تو تیرے لیے مروں گا تو تیرے لیے میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں میری زندگی کا مالک بھی تو ہے میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے یہ زندگی تو نے دی تیری امانت ہے تیرے حضور پیش کرتا ہوں اور لیلت القدر کی گھڑیوں میں اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک لمحہ تیرے نام ہوا آنے والے موسم تیرے نام ہوئے میری جوانی تیرے نام ہوئے میری آنسو تیرے نام ہوئے میری پیشانی تیرے نام ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمیں سنیں گے میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کے نشانیاں دیکھیں گی تیرے رسول کا روزہ دیکھیں گی تیرا کعبہ دیکھیں گی مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں مجھے آپ کو اپنے ماد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں تو اللہ ہمیں ہر سال یہ رات مبارک کرتا ہے نصیب ہوتی ہے اللہ آپ کی قسمت میں ایسی بہت ساری راتیں نصیب کرے لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ راتیں تو آئیں گے لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغان کریں باطن کی روشنی اندر کے اجالے اور روح کا چراغان اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہبن کس کے باندھ لیتے خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے زندگی میں یہ سعادتیں جو ہمیں مقصوم ہوئی ہیں یہ سعادت بری سعادتیں ہیں پچھلی امتوں کے حصے میں اس طرح کے لمحات کب آئے ہیں یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے ایک بندہ زہر سے اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے اور ایک شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت دونوں سے کام ہے لیکن اس کو مزدوری دو کی رات دی جاتی فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے کام پر بھی اجر زیادہ رکھا گیا ہے تو اس امت کو جب اتنا نوازہ گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حاملتہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے ہیں ان گھڑیوں کے دامن سے نکلتے اجالے اپنے اندر سمو لینے چاہیے ہیں یہ سعادتیں اپنی روح میں جذب کر لینے چاہیے ہیں تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا زخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغن کرے حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ روشنی ہیں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں تو یہاں سے کتنی روشنییں لے کے جاتے ہیں یہ ہماری حمت ہے یہ ہماری کوشش ہے اللہ نے تو لوٹ سے لگائی ہے اس کی رحمتیں مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو ہیں کہ اس شبہ نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں حضور نے اشارت فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زبہی جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے حضور نے اشارت فرمایا اگر تم لیلت القدر پالو تو یہ دعا مانگو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے میرے معاملات سے درگزر فرما تو اللہ تعالی اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں امان میں حفاظتوں کے حسار میں رکھے ہر سال لیلت القدر کے موقع پر اور شب برات کے موقع پر دور و نزدیک سے آنے والے سامین کو کتاب اللہ سے کچھ ضروری مزامین پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں اور اپنے محلوں کو اپنی بستیوں کو اپنے شہروں کو چھوڑ کے یہاں پہنچتے ہیں تو ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو ان کی ایک ایک سعاد کی قدر کی جائے اور ان کو با مقصد باتیں جو ان کی پوری زندگی میں ان کے لئے نفع کا سبب ہوں ان کو یہاں سے دی جائیں تو قرآن مجید سے بہتر اور کیا بیغام ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ایک مضمون رکھوں گا اللہ کتاب و سنت کے اجالوں سے ہمارے مند کے سارے اندھیری اور ظلمتیں دور کر دیں سورہ القیامہ میرا آج کا مضمون ہے جو چالیس آیات پر مشتمل ہے سورہ القیامہ قیامت کے اس بات اور اس کے ہولناک منظر کی اکاسی پر مشتمل ہے معاد کا یقین ہماری زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے اگر کسی قوم کو احتساب کا یقین نہ ہو تو اس کی زندگی بے ربط ہو جاتی ہے لوٹ مار کا بازار گرم کر لیتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے لیکن جس قوم میں احتسابی عمل مضبوط ہو وہاں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہو سکتا تو دنیا کے اوپر نظم قائم رکھنے کے لیے احتسابی عمل بہت ضروری ہے دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہتے آئے ہیں اگر جرائم ختم کرنے ہیں تو انصاف فراہم کرنا پڑے گا اگر عدالتیں قابل فروخت مال بن جائے تھانے بکنے لگ جائیں تو پھر معاشرے جرائم سے پاک نہیں رہ سکتے تو عدالتی نظام اگر بے لاغ ہوگا اور انصاف لوگوں کی دہلیس تک پہنچے گا تو معاشرے ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے اور ایک خوبصورت معاشرتی نظم قائم ہوگا تو احتسابی عمل اور عدالتی نظم اچھا رکھنے کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا آخرت کا احتساب ہونا ضروری نہیں جہاں افراد کا اور قوموں کا فرد عمل پیش ہو اور پھر جزا و سزا ان کو دی جائے تو اسلام نے جو معاد اور آخرت کا تصور دیا ہے یہ فرد اور قوم کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتا ہے لیکن ہر دور میں جو مجرم ہوتے ہیں جن کا کام ہی لوٹ مار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ احتسابی عمل مضبوط ہو وہ چاہیں گے کہ عدالتیں قابل فروخ جنس بن جائیں تھانوں کی بولیاں دی جا سکیں اور انصاف کبھی بھی قائم نہ ہو تو بے لاغ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑھنے دیں گے جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں ان ساری قوموں کو دیکھ لیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا وہ وہ قومیں ہیں جو برائی میں لطپت تھی اور گناہوں بری زندگی بسر کر رہی تھی اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور پدیوں کی زندگی سے نکالے کیونکہ وہ زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو آخرت کا وہ ڈھٹ کے انکار کرتے کوریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈھٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں دجل و فریب تلبیسات لوٹ مار ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ رواہ رکھے ہوئے تھے اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈھٹ کے انکار کیا قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اس بات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیئے گئے ہیں یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی و لا اقسم بی نفس اللوامہ اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے حکم دینے والے کو عامر کہتے ہیں اور اسی سے مبالغہ کا سیغہ امارہ ہے بہت زیادہ حکم دینے والا تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا لیکن اللہ تعالیٰ جللہ شانہو دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے جو ملامت کرتا ہے برائی پر بندے کو روکتا ہے اندر ایک جنگ چلتی ہے بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ اندر جو کھینچہ تانی ہے ملامت اور گناہ پھر توبہ بھی ہوتی ہے پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں تو یہ نفس لوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے محول میں جینا شروع کر دیتا ہے تو پھر نفس کو اتمنان ملتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور جب نفس نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالی جللہ شانہو آواز دے گا کہ میرے لئے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا تیرا رب تیرا منتظر ہے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا اے نفس مطمئنہ آجا تیرا رب تیرے پہ راضی اور تُو رب پہ راضی میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب غب ہو کے قسم کر رہا ہے تو قیامت پر اللہ تعالی قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہلِ اکل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعْ اِزَامَ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے یہ ایک کافر تھا عدی بن ربیع یہ مراد ہے یہاں انسان سے ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن حشام مراد ہے تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیع یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا قیامت نہیں آ سکتی وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام لہٰذا جو عزت پانی ہے جو لذت حاصل کرنی ہے جو عیش و شرط کرنی ہے جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے دو لمحوں کے لئے خیال آیا تو رک گے پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی ہے لیکن آخرت جب تا یقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے عمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور ایک کے کمل کا میں نے حساب دینا ہے تو آخرت آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھسا دیتی ہے اس لئے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کی حضور جھکنے والے اس کے شکر گزار بندے اس کی اتباہ کرنے والے بنے تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا نظر بن حارس ایک کافر تھا وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لیا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا ذرا قرآن پڑی ہے سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے اس کی زبان بولنے لگی ہے اب کہاوتیں ہمارے لئے لاتا ہے اور کیا کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں تو یہ نظر بن حارس حضور کے سامنے ہڈی لائے تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارہ نہیں کرتی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون زندہ کرے گا جواب سنو قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةِ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا حَلْ أَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَذْكُورًا انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اس کا نقشہ نہیں تھا اس کی صورت نہیں تھی اس کا میٹیریل نہیں تھا اس کا مادہ نہیں تھا لیکن جس نے حضرتِ انسان بنایا پانی کی بون سے تخلیق کیا تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں 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 اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر ان کے ذرے بکھر گئے بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھار کے کھا گئے کچھ وہ کھا گئے کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں کچھ ان کی ہڈیاں راک بن کے اڑ گئیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائیں ان کی اجزاء چھوڑے جائیں اب یہ عدی بن ربیہ نے بھی یہی کہا اللہ اشار فرماتا یہ آدمی گمان کرتا ہے کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ عشش کرنے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ قُل یوہیہ اللذی انشاہا اول مرہ یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لئے جوڑنا کیا مشکل ہے تو یہ عجیب تم نے بات کی تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے ایک آدمی نے ظلم کیا جبر کیا زیادتیاں کی لوگوں کا حق لوٹا لوگوں کا مال غصب کیا عزتیں پامال کی اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا کچھریاں وہ خرید لیتا تھا پولیس وہ خرید لیتا تھا کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا اس کی بات چلتی تھی اس کا فون چلتا تھا اس کا رکعہ چلتا تھا عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا ہزاروں کے حق غصب کر کے ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے لوگوں کی عبروں میں لوٹ کے مر گیا اور کمر میں چلا گیا بس قصہ ختم اب نہ وہ اٹھے گا نہ اسے حساب لیا جائے گا تو پھر انصاف کہاں گیا ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹک ٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں آ اس عدالت میں منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی اکل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کہ انصاف ملے اور وہ دن قیامت کا دن ہے اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کرتے تھا اور تھر تھر بدن کامتا ہے کہ آج اگر ہم موثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے اس کی حضور پیش ہوگے بلکہ آدمی چہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے استغفراللہ یہ ایک ظالم کافر تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی حضور نے اس کو دلائل دیا تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا اللہ اکبر تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے عوضہ دیکھئے وہ کیا بول رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر آماما اس کی سرکشی دیکھئے اس کا تمرد دیکھئے وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ یہ جرم یہ بدی یہ بدکاریاں یہ ظلم جو میں کرتا ہوں یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا کیسی ڈٹائی ہے مزاق اڑاتا ہے تمسخ اڑاتا ہے آخرت کا کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں جو دادے عیش دیتا ہوں جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں جو برائیاں کرتا ہوں اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے اللہ اکبر یسالو ایانا یوم القیامہ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی یہ تمسخر کے طور پر پوچھتا ہے لاؤنا قیامت کب آئے گی قیامت میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اب جواب سنیے اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کوئی قیامت نہیں ہے مزاق اڑاتا ہے قیامت کب آئے گی جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندہ آ جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند کٹھے ہو جائیں گے آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت اس دن بھاگتا پھرے گا کوئی پناہ گا ہو بتاؤ کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا کوئی پناہ گا ہے آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیس پہ آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا ایک ایک چیز تشتہ زبام ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے سارے راز کھل جائیں گے جو بند کمروں میں جرم کیے دادے عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی زور نہیں ہوگا کوئی ذر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے تو وہ کتنا سخت دن ہوگا ارشاد فرمایا جائے گا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا جو جرم کرتا رہا جو نیکیاں کی جو برائیاں کی سب کچھ تشتہ زبام ہو جائے گا بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی وسیرہ بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگا ہے ہم اسے نامہِ عامال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا قرآن بتاتا جب نامہِ عامال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا مالِ حاضر کتاب لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ آسواہا ہائے اس کتاب کو کیا ہوا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا نامہِ عامال سامنے ہوگے زمین بولے گی ہاتھ پاؤں بولیں گے فرشتے بولیں گے کہ رامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا کیا کیا گناہ کرتا رہا تو اس دن ہر شہ سامنے آ جائے گی تو یہ تو ثبوت ہوں گئی ہوگے لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ لیکن بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی بسیرا کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کو اپنے جرائم کی فرست خود یاد ہے اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے اسے یہ نامہِ عامال نہ بتاتے فرشتے نہ بتاتے پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے وَلَوْ أَلْقَ مَعْزِيْرَةً اللہ اکبر اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے کوئی جھوٹ بول لیا کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا کوئی مکر کر لیا کوئی رشوت چل گئی کوئی سفارش کام آ گئی کوئی بہانہ تراش لیا بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے نہ یہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا اللہ اکبر دوسری بات مفصری نے یہ بھی لکھی کہ بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے جو اس نے جرم کیا کسی سے زیادتی کی کسی کا حق غصب کیا تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تراشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے بعض قاتل لا جواب کر دیتا ہے بعض قاتل مطمئن بھی کر لیتا ہے وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو ٹھوکرے مارتا رہتا ہے اندر کی بیچینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے اگرچہ وہ دلائل سے مکرو فریب سے باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین اندر کوئی اتمنان نہیں ہوتا اللہ اکبر تو مجرم بیچین رہتا ہے آج ہماری بیچینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلی سے مو موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں گتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بیچین اور مسترب رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچینی کیا ہے بیچینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بیچینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بیچینی نہیں دیتی اگر اس کا خیال بہکا ہے اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے اس نے کسی کے لیے سبو شتم کا انداز اختیار کیا ہے گالی گلوج کا رنگ اختیار کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ بیچینی اندر اندر کو توڑتی رہ دیا ہے انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتا سکون کب ملے گا سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیس سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں مٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیس سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پوٹتے ہیں اس کے چشمیں پوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھوٹتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی سنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مزقہ ہوگا تو پھر دل پر نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلے تراشتہ ہے اس سے ایک باز کات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمنان نہیں ہوتا وہ بے چینی ہوتی ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا اور یہ بالکل درمیان میں جملہ مو ترزہ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے کہ کیا ارشاد کرتا ہے لا تحرک بہی لسانکا لتا جالا بہی تو یہ اچانک بات کیوں آگئے اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہما تنگوش ہو کے اس وحی کو سنتے پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں اسرار ہیں اور اس کے جو سمارات ہیں اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں تو یہ تین مشکتیں بیق وقت حضور گوارہ کر رہے ہوتے اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے تو یہ ساری مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے حضور کے قلبِ اتھر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارہ تھا جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح اذبر ہو جائے لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشکت کو دیکھا تو فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے یہ ہمارے اوپر ہے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا وہ آپ بھول نہیں سکیں گے فائضہ کرانہو فتہ بے قرآنہ اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہیں ہیں اس کا بیان بھی ہمارے ذمہیں ہیں اس سے وہ لوگ جو حجیتِ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآنِ مجید کی آیات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ من اللہ نہیں ہے تو یہاں غور کرنا ہے سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا فَرْبَایا گیا پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاہ کریں اور آقا کریم نے فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے اِنَّا مَا اُوْتِتُ الْقُرَانَ وَمِسْلَهُ مَاہُ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو بہت کچھ حطا کیا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اللہ اکبر کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافر ہو تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے جو جلد ملنے والی ہے دنیا کا سودا نقد ہے دنیا کے نفع نقد ہے دنیا کی لذات نقد ہے شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا اب زنا کرو اب لذت ملے گی اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گا تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں وہ ارشاد فرمایا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ تم دنیا کی جو آجل چیزیں ہیں جو بالکل نقد سودے ہیں تم ان کے پیچھے پڑتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو چھوڑتے ہو دوسرے مقام پر اشار فرمایا سورہ العالی میں بَلْ تُحِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْقَةَ دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضور نے اشار فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ایک ڈھنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا وَمَافِحَا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے سات بریازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی پہاڑوں کے دامن میں قیمتی مادنیات مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے لوگوں کے پاس دولت کے امبار یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے اور جنت میں ایک ڈھنڈا رکھنے کی جگہ ایک اصا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دہات سے دس اکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو ایک کنال جگہ آئے گی دس اکڑ فروخت کر کے یہاں ایک کنال ملے گی اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے دو مرلے اس دس اکڑ کے مقابلے میں آئیں تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں سات بر ریاضموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے جو حال میں موجود ہیں جو آنے والے دوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے کارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں جنت میں ایک اصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے رگڑے سیس ہے کہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے یہ آرزو ہے مختلف آرزووں بتائے گا اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا جو تُو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی اب جنت میں چلا جا تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھوپڑا مل جائے دو مر لے کا تو وہ بھی کافی ہے لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا اللہ فرمائے گا جا جنت میں تیرے لئے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے سات برے آزموں کو دس سے ضرب دے تو کہا دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لئے ہے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا میرے رب تُو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے اللہ فرمائے گا نہیں تیرے لئے دس گنا جگہ ہے اور اس کے لئے دس گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی کتنی پرپرٹی ہوگی آج تو دو دس بیس پچاس مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمیدار ہوں جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی دنیا سے دس گنا جگہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر صحابے رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و معافیہ سے وہ قیمتی اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے دس گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودھا کرتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرہ تو خیرم وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل توحبون الآجل وتذرون الآخرہ تم نکت کے پیچھے دھوڑتے ہو آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ نکت تمہیں مل بھی جائے پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لئے ساٹھ سال ستر سال یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں ہمارے ہاں پنتالیس سال ایورج نکالی گئی ہے ساٹھ سال بھی کو جی لے ستر سال بھی کو جی لے کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں آخرت کا ایک دن یومِ حشر قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی مہنڈے کی شکل میں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آگئے اب موت نہیں ہے ناختم ہونے والی زندگی اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائداتیں تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہ تو ایک سودہ ہے اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے جب آخر کیجئے دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہِ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے یہ کائنات بھی دیکھو میرا رب بیان کر رہا ہے وَجُوْهُنْ يَوْمَائِذِنْ نَادِرَةِ الَا رَبِّهَا نَازِرَةِ وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہیں اپنی زندگی حضم و احتیاط سے گزاری ہوگی رب کی اتباع میں فرما برداری میں اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی پھر ان کو صلح کیا ہوگا اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے کھل کے گلاب ہو جائیں گے چہرے منور اور تابع ہوں گے یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے چہرے گلاب کیوں ہوں گے اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے چہرے ترو تازہ ہو جائیں گے یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے محول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے تو پھر کیا منظر ہوگا دنیا کے تھکے ہوئے لوگ جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ بدر، اہد، ہنین اور کربلا کی سختیاں گوارہ کیے ہوئے لوگ تہجت کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے دنیا کہاں چلی گئی تمہیں رشتے دار کہاں چلے گئے تانے اور تانوں تشریح کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کی حضور جائیں گے تو اللہ رخِ انور سے نقاب ہٹا دے گا پھر کیا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چیرے کھل جائیں گے ساری تھکن اتر جائے گی جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے وَجُوْهُنْ يَوْمَائِزِنْ نَادِرَا الَا رَبِّهَا نَازِرَا یہ تو خوش نسیب لوگوں کے چہرے ہیں وَوَجُوْهُنْ يَوْمَائِزِنْ بَاسِرَا اور پھر اس دن کچھ مو بگڑے ہوئے ہوں گے کیسے بگڑے ہوں گے پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا کان میں درد ہو آنکھ میں درد ہو سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے کوئی آنے والا خوف تاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اب ان کے چیروں کی ہوایاں اڑی ہوں گی کیوں قرآن بتاتا ہے تَزُنُّوَائِنْ يُفَالَ بِحَافْ وَاقِرَا یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا ہم نے رب کے حکموں کو توڑا ہم نے پروائی نہیں کی ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے آوارہ ہوں خاشاتِ نفس کے مطابق زندگی گزاریں آنکھیں بے ہیائی میں لگی رہی سوچیں آوارگی میں لگی رہی کان نغمیں سنتے رہے زبان جھوٹ بکتی رہی ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا عصمتِ عزتِ پامال کرتا رہا لوگوں کا مال لوٹتا رہا حق غصب کرتا رہا کلیجی اور دل چیرتا رہا لوگوں کو زخمی کرتا رہا لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا پروائی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے امتحانگاہ ہے چند دنوں کے لئے آئے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے عملوں کا حساب ہونا ہے اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے کیوں وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی جائے گی ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑ کی ہڈی ٹھٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجایا ہوا ہوتا ہے عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر اور وہ سخت عذاب حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت ہے اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا ہدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑے گی کہ وہ پگل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو اللہ کی عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے حالت سلامت نہیں رہ گی یہ بازر میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا یہ محمدی صورت ہے یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی اس کا ایک ایک دانت اہد پہاڑ جتنا ہوگا اہد پہاڑ کا پھیلاو پندرہ کلومیٹر پہ ہے پندرہ کلومیٹر کا ایک دانت اور بتیس دانت کتنے ہوں گے تو موں کتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے ستر ستر گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارہ کرنی پڑے گا پھر چیخے گا چلائے گا ہائے مجھے پانی دو پانی دو پیاس کی شدت ہے ستر سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا کوکاکولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واتل کی بوتل دے گا نہیں قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لئے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گا لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے آخرت کو بھول گئے صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے ابارگی میں چلے گئے صدائیں آتی رہی ہی آلہ صلاح ہی آل الفلاح کوئی پرواہ نہیں کی نہ پہشانیوں نے سجدے کیے نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی زندگی یوں گزار کے چلے گئے ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر کل لا اذا بلغت تراکی یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے کل لا اذا بلغت تراکی ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والی ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ اب ڈاکٹر انتا جواب دے دیا اب سانس اٹک گئی گلے میں چند لمحوں کی مہمان ہے اب ڈاکٹر نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا اب لے جو اس کو گھر یا وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آجائے ڈاکٹر نے تو لا علاج قرار دے دیا وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں وَلْتَفَّتِ سَاکْ وَبِسَاکْ پِندلی پہ پِندلی چڑھ رہی ہے جب موت آجاتی ہے تو پھر پندلی سے پندلی لپٹ جاتی ہے اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے بان دیتے ہیں تاکہ پندلی کے اوپر پندلی نہ چڑھے اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے بان دیے جائیں گے جب ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے اور ناک میں روی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے یہ محل یہ ماری یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لکھ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود غسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے والتفتی ساکو بساک جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی الٰا ربکا یوم ایزن المساق اس دن تیرے رب کی طرفی لوٹ کے جانا ہے فلا صدقا والا صلح اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑی ولیکن قذبا وطا واللہ ہاں جھٹلایا اور مو پھر کے چل پڑا سُمَّ زَحَبَ إِلَىٰ اَهْلِهِ يَتَمَتَّا پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا اولا لکا فاولا سُمَّ اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سُدھا چھوڑ دیا جائے گا سُدھا عربی میں ایسے اُوٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شُطرے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو شُطرے بے مہار کو کہتے ہیں سُدھا تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سُدھا ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے مجھے کیوں روکے کوئی بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں میری جوانی ہے میری جذبات ہیں مجھے آزادی سے جینے دو کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو میں سُدھا ہوں اللہ فرماتا ہے نہیں ایک اونٹ تو سُدھا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سُدھا نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پابند بناوں گا حکام کا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب دوبارہ وہی بات پھر آگئی اللہ فرماتا ہے ایک بون تھی نا پانی کا ایک کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا سُمَّ قَانَ عَلَقَحْ پھر وہ پانی کا کترہ لتھڑا بنا فَخَلَقَ فَصَوَّا پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا فَجَعَلَ مِنْ هُزَّوْ جَيْنِ الزَّقَرَ وَالْعُنْسَا پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ عشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی تیرے کانوں میں نغمیں بکھیرے تیری زبان کے پٹھوں پہ قوتیں ذائقہ رکھی تجھے بولنے کی صلاحیت دی تیرے پنجوں میں زور رکھا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُو داہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیرِ آزم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زوراور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج تُو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے تُو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے آج تیری طاقت کے شہرے ہیں تیری عظمت کے تنٹنے ہیں لیکن انسان تُو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحمِ مادر میں تھا تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے تیرے کانوں میں نغمیں کس نے رکھے تُو یہ دماغ کی قوتیں کس نے دی زبان کو بولنا کس نے سکھایا آنکھوں میں تبانائیاں کس نے رکھیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے یہ صلیق کے کس نے دیئے پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک نتفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لئے جس کے حکموں کو تُو نے توڑا ہے جس کے فرامین کا تُو نے مزاق اڑایا ہے کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی حضرت شیخ فرید الدین اتار بولتے ہیں ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے اس نے مٹی سے دارا اور سکندر بنائے اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستموں سہراب بنائے اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے جو نطفہِ غیمِ مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تُو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدِ رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نے پوچھ لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں زائع کی میں نے تجھے زندگی دی ساٹھ سال ستر سال چالیس سال پچاس سال اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے ان شبا بے ہی فی ما اب لا ہو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا اثیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری زندگی گزری کہاں ہے تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری میرے حضور فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا اَشَّابُتَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ لیلت القدر کی گھڑیاں ہیں رات کا پچھلا پہر ہے اللہ کے حضور یہ اہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا جیوں گا تو تیرے لیے مروں گا تو تیرے لیے میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں میری زندگی کا مالک بھی تُو ہے میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تُو ہے یہ زندگی تُو نے دی تیری امانت ہے تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں اور لیلت القدر کی گھڑیوں میں اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا آنے والے موسم تیرے نام ہوئے میری جوانی تیرے نام ہوئی میری آنسو تیرے نام ہوئے میری پیشانی تیرے نام ہوئی میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمیں سنیں گے میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کے نشانیاں دیکھیں گی تیرے رسول کا روزہ دیکھیں گی تیرا کعبہ دیکھیں گی مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں امان میں اور حفاظتوں کے حسار میں رکھے موسیقی